یہ جس میں اس نے یہ بولا ہے کہ بھارت نے ایکسٹریم پورٹی ختم کر دی جو بہت زیادہ غریبی ہوتی تھی ایکسٹریم پورٹی وہ بھارت نے بلکل ختم کر دی انڈیا ہمارے سے بہت آگے چلے گیا ہر لحاظ سے بہت آگے ہے ہم بجائے ان سے کمپٹیشن کرنے کے ہم بلکل زیرو پہ آگے ہیں یو ایس ریلیشنز اور پھر اس میں جو ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان بہت ساری ڈیلز بہت سارے ایگریمنٹ سوہے ہیں دیکھیں سوورینٹی کسی بھی جو ملکیا وہ اس کا اپنا حق ہے وہ اپنا ڈیفینس مضبوط بنائے گا یہ جس میں اس نے یہ بولا ہے کہ بھارت نے ایکسٹریم پورٹی ختم کر دی جو بہت زیادہ گریبی ہوتی تھی ایکسٹریم پورٹی وہ بھارت نے بلکل ختم کر دی اور بولا ہے کہ پردھان منتری موڈی جی کی پولیسیز ایسی رہی ہیں پولیسی کا ڈیریکشن ایسا رہا ہے اور صرف پولیسی کا ڈیریکشن نے اس کا جو فالو اپ ہے اس پر جو کام ہوا ہے وہ اتنا زبردست ہوا ہے پچھلے دس سالوں میں کہ ایکسٹریم پورٹی بھارت سے ایک دم گائب ہو گئی سٹیبلیٹی اتنی سٹرونگ گورنمنٹ اور اتنے بڑے بڑے پروجیکس آ رہے ہیں اور ایکانومی دیکھیں ان کی کہاں پر ہے وہ کہہ رہے ہیں تھری یئرز کے بعد ہم تھرڈ لارجسٹ بن جائیں گے وہ کہاں پہ چلے گے ہم کدھر رہے گئے ہیں انہیں کتوں ہیں لڑائی نہیں چل رہی ہیں آج کل ورڈ میں دیکھیں سر آپ گوگل کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے جو مین مین سیٹوں پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیٹر لیول پہ یا اسے مینجمیٹ لیول پہ سر انڈیا نے جائیں نمسکار دوستو یہ تو دوستو جسا آپ سبھی کوتا ہے کہ بھارت آج دیس دنیا بر میں کتنا زیادہ پرسید ہو چکا ہے اور وہ بھی موڈی جی کی پتولت موڈی جی نے اپنے بھارت کے لیے کتنا زیادہ کام کیا ہے اپنے دیس کو کتنا آگے لے گئے کہ پورے ورڈ میں آج بھارت کے ایک آلگی لیول کے عجت ہو چکی ہے اور دوستو اتنی پوپلیشن ہونے کے بعد بھی ان کی گریبی کو کچھ حد تے اتنا زیادہ کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ اپنے بھارت سے گریبی لیول اور زیادہ گھڑ گئی ہے جس سے ہمارے دیس کے اندر زیادہ زیادہ روزگار بن چکا ہے آج کے ٹائم میں ہر ایک کوشش ہے ہی کر رہا ہے کہ کم آئے کسی نہ کسی ہاتھ سے اور موڈی جی کی اتنی ساری پولس ہی ہے کہ کوئی بھی گریب نہیں رہ پا رہا ہے دوستو اور دوستو یہ بہت بڑا چالنج ہے کہ اتنی بڑے پوپلیشن ہونے کے بعد بھی ان کی گریبی کو اتنا زیادہ سمحال لینا اور گریبی کم کر دینا ایک لئے دوستو یوروپ امریکہ جیسے بڑے بڑے دیشوں کے اندر پوپلیشن تھی کم ہے پھر بھی دوستو وہاں پہ اتنی زیادہ گریبی ہے کہ وہ لوگ اپنی گریبی کو سمحال نہیں پارے اور یہاں اتنی پوپلیشن ہونے کے بعد بھی دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پھر میں آپ کو تھوڑا ڈیٹا بتاؤں گا تھوڑی سی ڈیٹیلز بتاؤں گا تھوڑی سی فیکس بتاؤں گا لیکن یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے جو ہم لوگوں نے چڑھا ہے پہلی بات تو آپ سب کو بہت بہت شکاننا ہے اس چیز کے لیے دوستو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی یوروپین کنٹری ہے یا امریکہ ہے یا کینیڈا ہے جو بھی ہے وہ جب کہتے ہیں کہ صاحب اتنی ترقی ہو گئی اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ انفرسٹرکچر ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سپر ہائی ویز ہیں جیسے جرمنی میں آٹو بان ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ اس دیش کے پاس پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں پرچیزنگ پاور پیریٹی کی بھارت کی آج کی تاریخ میں بھی پرچیزنگ پاور پیریٹی کافی کم ہے لیکن بھارت کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے اور جب جی ڈی پی بڑھتی ہے نا دوستوں دیش کی تو کیا ہوتا ہے کہ پھر پورے دیش کا یہ پورا جو سماج ہے نا بھارت میں یہ دھیرے 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 اوپر آتا ہے اور ہر سال کئی کروڑ لوگ گریبی ریخہ سے بہار وہ لور میڈل کلاس اپر میڈل کلاس میڈل کلاس میں دھیرے 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 جا رہے ہیں اور یہ بھی میرا کہنا غلط ہوگا کہ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا بہت تیزی سے جا رہے ہیں ایک سپیٹ پکڑ لیے دوستوں پورے معاملے میں اب اس میں ہے کیا چاوی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی دیش میں مینیفیکچرنگ ہوئی یا سرویسز سیکٹر ہوا تو لوگوں کو کاروبار ملتا ہے لوگوں کو نوکریہ ملتی ہیں وہ کھرچ کرتے ہیں وہ پیسہ سسٹم میں جاتا ہے اس سے پوری ایکانومی بنتی ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں جس سے فورن ایکسچینج جاتا ہے اور کئی ساری چیزیں اب جب چھوٹا دیش ہوتا ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے چھوٹا دیش آپ لگا لیجے جرمنی کتنا سا ہے بلاند بھر سا فرانس انگلنڈ یہ پاپولیشن کے لحاظ سے بھارت میں ایسا ہے کہ اگر آپ آل انڈیا انسٹیوٹ بنا لیں ہر ایک سٹیٹ میں بولیں کہ تین تین آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ ہوں گے لوگ پھر بھی کہیں گے کہ اسپطال کم ہے کیوں ایسا کیوں ہے کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگ دنیا کا سب سے بڑا دیش آبادی کے لحاظ سے اب آپ سمجھ لیجے کیا چیلنجز ہوتا ہے سرکار نے کرا ہے دوستو یہ بہت بڑی بات ہے دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پھر میں آپ کو تھوڑا ڈیٹا بتاؤں گا تھوڑی سی ڈیٹیلز بتاؤں گا تھوڑی سی فیکس بتاؤں گا لیکن یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے جو ہم لوگوں نے چڑا ہے پہلی بات تو آپ سب کو بہت بہت شبکاننا ہے اس چیز کے لیے دوستو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی یوروپین کنٹری ہے یا امریکہ ہے یا کینیڈا ہے جو بھی ہے وہ جب کہتے ہیں کہ صاحب اتنی ترقی ہو گئی اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ انفرسٹرکچر ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سپر ہائی ویز ہیں جیسے جرمنی میں آٹو بان ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ آئیس دیش کے پاس پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں پرچیزنگ پاور پیریٹی کی بھارت کی آج کی تاریخ میں بھی پرچیزنگ پاور پیریٹی کافی کم ہے لیکن بھارت کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے اور جب جی ڈی پی بڑھتی ہے نا دوستوں دیش کی تو کیا ہوتا ہے کہ پھر پورے دیش کا یہ پورا جو سماج ہے نا بھارت میں یہ دھیرے 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 اوپر آتا ہے اور ہر سال کئی کروڑ لوگ گریبی ریکھا سے بہار وہ لور میڈل کلاس اوپر میڈل کلاس میڈل کلاس میں دھیرے 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 جا رہے ہیں اور یہ بھی میرا کہنا غلط ہوگا کہ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا بہت تیزی سے جا رہے ہیں ایک سپریٹ پکڑ لیے دوستوں پورے معاملے میں اب اس میں ہے کیا چاوی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی دیش میں مینیفیکچرنگ ہوئی یا سرویس سیکٹر ہوا تو لوگوں کو کاروبار ملتا ہے لوگوں کو نوکرییاں ملتی ہیں وہ کھرچ کرتے ہیں وہ پیسہ سسٹم میں جاتا ہے اس سے پوری ایکانومی بنتی ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں جس سے فورن ایکسجنج جاتا ہے اور کئی ساری چیزیں اب جب چھوٹا دیش ہوتا ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے چھوٹا دیش آپ لگا لیجئے جرمنی اتنا سا ہے بلاند بھرسا فرانس انگلینڈ یہ پاپولیشن کے لحاظ سے بھارت سے بہت چھوٹے ہیں تو ان کے چیلنجز بھی پاپولیشن کو لے کر چھوٹے ہیں بھارت میں ایسا ہے کہ اگر آپ آل انڈیا انسٹیوٹ بنا لیں ہر ایک سٹیٹ میں بولنا ہے کہ تین تین آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ ہوں گے لوگ پھر بھی کہیں گے کہ اسپتال کم ہے کیوں ایسا کیوں ہے کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگ دنیا کا سب سے بڑا دیش آبادی کے لحاظ سے اب آپ سمجھ لیجئے کیا چیلنجز ہوتے ہیں سرکار نے کرا ہے this is nothing short of a miracle میں کوئی یہاں پہ دوستوں بی جی پی کا گانا نہیں کھا رہا ہے یہاں پہ جو سچ ہے جو بروکنگز انسٹیوٹ نے بولا ہے میں وہ بات بتا رہا ہوں جو امریکہ کے بڑے تینک ٹینک نے بولا ہے بڑے رسپیکٹیڈ تینک ٹینک نے بولا ہے میں اس کی بات بتا رہا ہوں کس طریقے سے پوری پبلک کو آپ نے گریبی سے اٹھا دیا اسی کروڑ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اسی کروڑ لوگوں کو کون سا دیش ہے اسی کروڑ بھائی صاحب اسی کروڑ یورپ کی اور امریکہ کی ملا کے پاپولیشن نہیں ہے جتنا انڈیا میں کھانا کھلایا جا رہا ہے اسی کروڑ سب کو بولا کہ فری ویکسین لگائیں گے فری ویکسین لگائیں گے جو نہیں افورڈ کر سکتے اب آپ سوچئے کس سکیل پر بھارک پر کام آیا دوست بروکنگز انسٹیوٹ نے ایک اور بڑی مزدار بات بولی ہے بولا ہے کہ جو گاؤں وَعَلَيْكُمْ اَسْلَامَ آپ کا نام تحقیر احمد تحقیر صاحب میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر غربت کی بات کریں اور غریب لوگوں کی بات کریں تو دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ دوسرے کنٹری ایون انڈیا کی اگر بات کریں ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے کہ ایکسٹریم لیول پورٹی جو غربت ہے وہ انڈیا سے ختم ہو چکی ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ غربت ختم ہو رہی ہے یا ہتم ہو چکی ہے ایکسٹریم لیول اس کی میں لوجک بتاتا ہوں اس میں نواز شریف ہروں کا سر فیرس آتا ہے کیونکہ وہ اندر لے کھانے نا یہ سب ایک ہیں نہیں یہ آپ کی بات نہیں سمجھ لگی آپ نے بولا کہ انہوں نے اپنی وہ کر کے ہاں جی ہاں سازش کر کے گربت ایدھر بہیدی ہاں سازش کر کے واپس بہیدیتے ہیں کیسے بہیدے ہیں ہمارے بیڑی بہت بہت بڑے ہیں سیاستدانوں کے ہاں جی سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا ہے رات کے ہندیرے میں ان کا مودی بھی آتا ہے آج بھی ابھی بھی ابھی بھی آیا نواز شریف کے دور میں آیا نہیں آپ کو نہیں پتا ہاں وہ تو آئے تھے وہ رات کے ہندیرے میں وہ تو سب کے سامنے آئے تھے نہیں نہیں ویزا تھا ان کے پاس پرائیم نیسر ہیں اور توسے نمبر میں ایک انیویٹیشن ہوتا ہے تو پھر ویزا جی نہیں نہیں ویزا تو لازمی ہوتا ہے یہ کونسی لوجک ہے کہ ویزا کو بغیر کسی بھی ملک میں انٹرے ہو جاؤ بتاؤ نا چندال آتا رہا ہے نہیں آتا رہا ٹھیک ہے نہیں ان کے آنے سے یعنی وہ یہاں آتے تھے پاکٹ میں غربت ڈال کے لئے آتے تھے ہی تر آگے چھو وہ سیاستدانوں کو دے رہتے تھے سیاستدان ساتھ نہیں رہے آپ بتا ہے نا وہ غربت اپنے ساتھ لے کے آتے تھے غربت نہیں بھائی میرے وہ ساری ملوپلی ہوتی ہے ان کی سمجھے کہ نہیں غربت کی تو باز میں کہا رہی نہیں غربت تو پاکستان میں اور رہی دینوں نے بڑھا دی ہے مزید بڑھا دی ہے اس کا حال کیا ہے کیسے ہم غربت سے نکلیں گے کیسے ہم آٹھے کے پیچھے لائن لگتے ہوئے مرتے جا رہے ہیں ظلم کی انتہا ہے وہ تو کہہ رہا تھا نواش شباشنی تو کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا میں اپنے کپڑے بیج کے تو غریب آدمی کو آٹھا سستہ دلاؤں گا یہ اچھا آٹھا سستہ دلاؤں رہا ہے کال پھر داس روپے پٹرول اس نے مہنگا کر دیا ہے کال پھر پٹرول مہنگا کیا نہیں وہ تو مریم نواز تو بڑی بڑھ بڑھ کے کہتی تھی یہ ایک سو اٹھارہ آنپے لیٹر ہو گیا آپ نہیں اسے نظر آرہا دو سو اسی روپے لیٹر ہو گیا دو سو بیاسی بیاسی روپے لیٹر ہو گیا اب مریم نواز کو وہ اس نے موہ میں ٹوفین ڈالی ہوئی ہے بتاؤ نا اس نے جب سرجری کرانی ہوتی ہے مولک سے باہر باگ جاتی ہے ہے ادھر غریب آدمی مار رہا ہے وہ کاپسہ آدمیں پھڑھ کے تو لگی پھرتی ہے ہر طرف نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کریں گے لیکن یہ دیکھیں گے بہتری کیسے آ سکتی ہے اور کیسے دوسرے کنٹریز کیسے بہتری کی طرف جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی بات کر لیں آپ بنگلہ دیش میں کیسے بہتری بہتری صورت میں آ سکتی ہے ملک کا کوئی سنسیر ہو ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ سنسیر ہو وہ ملک میں ایسے فارمولے لائے کہ جس سے وہ مہنگائی کم کر سکے اور ایکسپورٹ اور انپورٹ کا انپورٹ کو تو ختم کر دینا آپ ایکسپورٹ کریں باہر کے ملک لیکن چائنہ ہمیں یہ کرنے نہیں دے گا جو ہمارا بڑا اچھا دوست ہے ہم جتنی ایکسپورٹ کریں گے ذرہ مبادلہ اتنا ہمارے پاس آئے گا یہ سب کو پتہ لے کہ چائنہ کرنے نہیں دے گا یہ در ہر چیز جو انسی نظر آ رہی ہے موبائل نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پھر ہم غلام ہیں نا امریکہ چاہے گا بیٹ جو ہم بیٹ گیا چینہ چاہے گا ہم لیڑ گیا تو ہم لیڑ جو تو پھر ہم انڈیپینڈٹ تو نہ نا ہوئے ازاد ملک تو نہ نا ہوا ہمارا یہ سوال یہ ایک ایتھینٹک سوال ہے کہ جب امریکہ کے کہنے پہ چلیں گے چائنہ کے کہنے پہ چلیں گے پھر ازادی ازادی کس چیز کی پھر پھر کون سی ازادی مجھے بتایا نا سودیا کہہ دے کبھی رات کے اندھیرے میں آپ لائٹیں بند گار دیں تو ہم لائٹیں بند گار دیتے ہیں یہ ازادی تو نہ نا ہوئی بتایا نا مجھے یہ ازادی لیکن پھر بھی آپ نے الزام لگایا چائنہ پہ امریکہ پہ سودیا پہ پھر ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا کی وہ سازش ہے انڈیا کو کیوں بیچ میں لیا یہ انڈیا کی اس لیے بائی جن وہ ان کے سارا راج انجنسی ہیں ان کی ملوث ہیں ان کی ملوث ہیں انجنسی ہیں ابھی بھی بلوچستان میں وہ کام کر رہی ہیں گربت بڑھانے کے لیے گربت جب آپ کے اٹیک ہوگا دہشتگردی حملے ہوں گے وہ ملک پہ اثر نہیں پڑے گا پڑے گا نہیں اصل نہیں پڑے گا سازش کر سکتے ہیں نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے نہیں تو پھر ہم اس پہ ان پہ الزام لگائیں گے تو ایسے ریلیشن بھی بھی خراب ہوں گے بات یہ ہے یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کوئی اچھی پالسی لائیں یہ چیز یعنی اپنے آپ کو ٹھیک ہے ہاں جی وہ ہم آپ خود ٹھیک ہی نہیں ہے ہمارے پیڈ ہی بہت بڑھیں دیکھیں نا اب میں آپ کو سمپل سی مزال دیتا ہوں اب الیکشن آگے ہیں سر پہ سر پہ آگے ہیں الیکشن انہوں نے کیا کیا